نالائک ٹراما سیرل میں زاہد کو مشال کے ساتھ اپنے غلط رویہ کا احساس ہو جاتا ہے وہ اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سوچ لیا کہ تمہیں اور پنکی کو اپنے پاس بلالوں گا ہم سب مل کر رہیں گے انہی باتوں میں زاہد کا پاؤں فسل جاتا ہے اور وہ چھت سے نیچے گر کر شدید زہمی ہو جاتا ہے اپیسوڈ 18 میں یہ بات خالدہ کو پتا چلتی ہے وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان ہو جاتی ہے کہیں مشال دوبارہ اس کے گھر واپس نہ آ جائے ارشان کہتا ہے امی ہمیں اس حالت میں مشال کے ساتھ ہونا چاہیے جس پر خالدہ جواب دیتی ہے تم بس یہ دعا کرو زاہد خیریت سے ہو زندہ سلامت ہو مشال تو ایسی بدنصیب ہے کہ اس کے خان کوئی بچے کی امید بھی نہیں اگر بچہ ہو تو سسرال میں رہنے کا کوئی جواز بنتا ہے ماں کی یہ بات سن کر ارشان غصے میں آ جاتا ہے یہ سب آپ کی غلطی کا ندیجہ ہے ہزار بار آپ سے کہا تھا تھوڑا سبر سے کام لیں مت کریں یہ رشتہ شاید کوئی اس سے بہتر مل جاتا اس کے بعد ارشان اور خالدہ مشال کے گھر چلے جاتے ہیں جہاں زاہد کی ماں رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی ہے خالدہ کہتی ہے کہ آپ سبر سے کام لیں زاہد زندہ سلامت ہے بس معمولی سے چوٹے لگی ہیں زاہد کی ماں کہتی ہے کیسے کرلوں سبر میرا ایک ہی بیٹا ہے اس سے بولو واپس آ جائے ہمیں نہیں چاہیے دبائی کی کمائی روکھی سوکھی سے گزارہ کر لیں گے تو دوستو آپ کے خیال میں خالدہ نے جو کچھ مشال کے ساتھ کیا ہے اسے کیا سزا ملنی چاہیے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرتے ہیں شکریہ